ان کے دامن کے دھٹر ہوا چاہیے ان کے دامن کے دھٹر ہوا چاہیے ان کے دامن کے دھٹر دے جب پیدا ہوئے تو رب حبل ہمتی میراد میں گئے تو رب حبل ہمتی زندہ رہے ظاہرے شورت میں تو رب حبل ہمتی لوگوں کی نگاہوں سے پردہ سام آیا ہے ہمیشہ وہ نبی اپنی گناہدار امتیوں کو یاد کرتے تھے حضرت جبرہیل بھارگاہ مصطفہ میں حضرت اور حاضر ہو قرار سے کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے حضرت نو کی امت کو جاننا میں دیکھا ہے میرے آقا میں نے حضرت یوسف کی امت کو جاننا میں دیکھا ہے حضرت ابراہیم کی امت کو جاننا میں دیکھا ہے حضرت عاقوب کی امت کو جاننا میں دیکھا ہے حضرت موسیٰ کی امت کو جاننا میں دیکھا ہے حضرت عیسیٰ کی امت کو جاننا میں دیکھا ہے اتنا کہنا حضرت جبریل خاموش ہو جائے حضرت جبرائیل خاموش ہو جائے نبی نے فرمایا جبرائیل خاموش کی خور اس سے آگے کیوں نہیں کہتے اس سے آگے بھی کہو حضرت جبرائیل جانتے تھے اگر نبی کی امت کے جہنم میں زالی جانے کا تذکرہ کر دیا جائے تو نبی بے قرار ہو جائے گی نبی کی قراری بے قراری میں بدل جائے گی نبی بے جائے ہو جائے گی نبی کی آنکھیں عشقبار ہو جائے گی نبی نے فرمایا جبرائیل اس سے آگے بھی کہو نبی کے آسرار پر حضرت جبرائیل آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا اتنا کہنا تھا نبی کی آنکھیں عشقبار ہو گئی نبی کی آنکھوں سے آنکھوں کا اصلاح پہنے لگا نبی رونے لگے اور روتے روتے جنگل کا رخ رکھیا اللہ اکبر اب صحابہ اکرام ادھر مدینہ دل منورہ میں نبی کو تلاش کر رہے ہیں نبی کو تلاش کر رہے ہیں نبی کو ڈھونڈ رہے ہیں آخر نبی کہا چلے گئے آخر نبی کہا چلے گئے آخر نبی آخر ادھر زمان کہا چلے گئے آخر امام ادھر مدینہ دل منورہ کی گلیوں کو چھاٹ ڈالا ہے لیکن نبی آخر ادھر زمان کا کئی پتا نہ سل سکا اللہ اکبر وہ صحابہ اکرام حیران و پریشان ہے صحابہ اکرام پریشان ہے نبی کہاں چلے گئے اللہ وقبر ایک صحابی رسول جنگل کا رکھ کرتے ہیں راستہ میں ایک چرواہے سے ملاقات ہوتی ہے چرواہے سے ملاقات ہوئی تو صحابی نے فرمایا کہ اے چرواہے بتا تو صحیح کیا تُو نے میرے نبی کو دیکھا ہے کیا تُو نے نبی آخر الزمان کو دیکھا ہے کیا تُو نے امام الانبیاء کو دیکھا ہے چرواہ نے کہا میں نہیں جانتا نبی آخر الزمان کون ہے میں نہیں جانتا مازاق البصر امام الانبیاء کون ہے، میں نہیں جانتا، نبی آخر اسماع کون ہے، میں نہیں جانتا، یاسین و تہا کون ہے، میں نہیں جانتا، مزمیل و متصر کون ہے، میں نہیں جانتا، وشین و نصر کون ہے، لیکن سامنے والی بہار کی خار میں کوئی ایک شخص ہے جو ایک درد بھری آواز میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے جس کی درد بھری آواز کو سن کر کے میری بکریاں چلنا اور چڑنا چھوڑ دی ہے اللہ اکبر وہ صحابی رسول سمجھ گئے، ایسی درد بھری آواز میں رو روالا بھئی اور نہیں، بلکہ اللہ کا بکبر ہو سکتا ہے، وہ صحابی رسول اس غار میں پہنچے ہیں، جو کیا دیکھ رہے ہیں، محمد عربی ہے، نبی آخر اسماعے، اپنے سارے مبارک کو سجدے میں رکھ کر کے، رب حملی امتی، رب حملی امتی، رب حملی امتی کی صدایہ بلند کر رہے ہیں اللہ اکبر وہ صحابی رسول نے ارض کیا، میرے آقا آپ اپنے سارے مبارک کو سجدے سے اٹھائئے، یا رسول اللہ آپ اپنے سارے مبارک کو سجدے سے اٹھائئے۔ اللہ اکبر پر جا کے بعد بھی کریں صحابہ اکرام وہاں پر اکھٹا ہونے شروع ہو گئے اور سب کے سب نبی کی بار کر ہمیں ارض کر رہے ہیں میرے آقا آپ اپنے سر مبارک کو سلسل سے اٹھائیے لیکن نبی یہ آخر الزمان ہے کہ رب حمل امتی رب حمل امتی کی صدایں بلند کر رہے ہیں اسی لئے تو پرائی کے تاجدار فرماتے ہیں اللہ اگیا جہنم ابھی نصرد ہوگا اللہ اگیا جہنم ابھی نصرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے جنیا وہ نبی نبی یہ آخر الزمان اپنے سر مبارک کو سلسلے میں لکھ کر کے آرام فرما رہے ہیں سلسلے میں سر رکھ کر کے رب حمل امتی رب حمل امتی کی صدایں بلند کر رہے ہیں صحابہ اکرام ہیں بے چہدہ بے قرار ہیں کہ آخر کس طرح نبی اپنے سر مبارک کو سلسلے سے اٹھائیں گے مسلمانوں یاد رکھو مسلمانوں ذرا غور کرو صدیق اکبر نے سجدہ کیا ہے جو سجدہ میں سبحان رب العالی کہا عمر فاروق اعظم نے سجدہ کیا ہے تو سجدہ میں سبحان رب العالی کہا مولا علی نے سجدہ کیا ہے تو سجدہ میں سبحان رب العالی کہا تمام امت مسلمان نے سجدہ کیا ہے تو سجدہ میں شرحان رب العالی کہا ہے ایک این قربان جاؤ اپنے نبی کی آسمت پر کہ نبی اپنے سر مبارک کو سجدہ میں رکھ کر کے رب حمل امتی رب حمل امتی کی صدایں بلند کر رہے ہیں اللہ اکبر ایک صحابی رسول حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں ایسے قیدہ فاطمہ اے ببتے رسول اللہ میرے آقا کا پتا تو چلتا ہے لیکن میرے آقا ہے اپنے سر مبارک کو سجدہ سے میں اٹھا رہے ہیں آپ چلیں آپ فرمائش کریں آپ نبی کی بارگاہ میں عارضہ پیش کریں شاید نبی آپ کی فرمائش کو سن کر کے اپنے سر مبارک کو سجدہ سے اٹھا لیں گے اللہ اکبر سیدہ فاطمہ پہنچتی ہے پہنچنے کے بعد بارگاہ مصطفہ میں عارضہ پیش کرتی ہے اے بابا جان اے سید الانبیاء اے امام الانبیاء اے نبی آخر الزمان اے سید الانبیاء اپنے سر مبارک کو سجدہ سے اٹھائیے وہ لختے دکر جتنی حصف پر قربان جائے نبی کبھی بھی نبی حضرت علی کا حضرت فاطمہ کا غمگین ہونا گوارہ نہیں کرتے تھے آج فاطمہ بارگاہ مصطفہ نے عارضہ پیش کر رہی ہے لیکن یاد اے امج میں نبی حضرت فاطمہ کی فر فرمائش کو بھی فاطمہ کی فریاد تو بھی نظر انداز کر رہے ہیں اللہ اکبر حضرت فاطمہ ہے فریاد کر رہی ہے لیکن نبی آخر الزمان ہے اپنے سر مبارک کو صددے سے نہیں اٹھا رہے ہیں اللہ اکبر اتنے میں حضرت فاطمہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں بلند کیا اور بارگاہ خداوندی میں عریضہ پیش کرتے لگی اے میرے مولا آج تک تک کسی غیر محرم نے تیرے محبوب کے لکھتے ذکر کے بال پرابر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی ہے اے میرے مولا آج اسی جاگر تطریر کا صدقہ مانگتی ہو میرے بابا جان کی امت کو پخش دے اللہ اکبر اتنے میں اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ اور جا کر کے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا اور پیش کرنے کے بعد میرا پیغام پہنچا دینا بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت جبریل آتے ہیں نبی نے حضرت جبریل کیا تہیی اپنے سر مبارک کو سزدے سے اٹھایا اور فرمایا کہ اے فاطمہ اب تم خوش ہو جاؤ اس لیے کہ اللہ رب العزد نے تمہاری فریاد پر جبعاری تاجرے تطریر کی سبتے کے بنیاد پر اللہ رب العزد نے کل پر اوزت قیام میرے گناہ گار اپنسیوں کو میرے حوالے فرمانے کا وعدہ کر دینا مسلمانوں قربان جاؤں ایسا نہیں لیکن ہمارے سنوں میں نبی کی محبت اس لیے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر ہر عدام اپنانے کی کوشش کرتا ہے اس کے ہر احکامات پر عمل کرتا ہوا ہزر آتا ہے ہم ہیں نبی کے شان میں مستاخیہ ہو رہے ہیں نبی کی ذات پر ترہ ترہ کے پروپیگنڈیں اچھا لے جا رہے ہیں نبی کی دامر تدھین کو تاخیر کیا جا رہتا ہے لیکن کیا واقعی ہم محبت کرنے والے ہیں اس لیے کہ محبت کرنے والے کی دلیل خاموش ہو کر اپنے محبت کی مستاخی پسندہ نہیں ہوتا آج اگر ہمارے ماں اور بہنوں کے یا ہمارے چاہنے والوں کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہمارے جسم کے خون ابر لگتے ہیں ہم ہمارا چہرہ غصے سے سرخ ہو جایا کرتا ہے لیکن نبی کی شاد کی مستاخیہ ہو رہی ہے کیا ان غصتاخیوں کو سن کر ہم کبھی بے چینوں بے قرار رہے ہیں ہمارے چہرے کے رنگل بدلیں بس یہی نظر اداس کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ نبی پر ہو رہی ہے ہمیں کیا ہے کہنے والا تو کچھ بھی کہہ کر گزن جاتا ہے یاد رکھو مسلمانوں جو نبی پر مست نمائی کرتا ہے اس میں نبی کا نہیں بگرنے والا ہے وہ تو اپنی آقیبت میں تباہ و برمات کر رہا ہے ارے ہم تو محمدِ عربی کے محبت نبی کی محبت اپنے سیندوں میں بسانے والے اگر واقعی اگر ہم نبی سے محبت کے محبت بن جائیں تو زمانہ ہماری گھلانے کرے گا آج مسلمانوں کا یہ حال ہوں گا ہے کہ ہر طرف مسلمانوں کو مارا جاتا ہے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے عورتوں کو پیواز کیا جا رہا ہے ماؤں کی قدود کو سونے کرنے 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 بچیوں کو یدین کرتینا جا رہا ہے اور تب جا جا کے مسلمان بارگاعے خداونے پر فریاد کرتا ہے کہ مولا تو ہمارے زال پر رحم فرما مولا تو ہمارے زال پر قرم فرما مولا تو ہماری مدد فرما لیکن خدا کی مدد نہیں پہنس ہے خدا کا رحم حاصل نہیں ہو رہا خدا وہی ہے جس نے مقام بدر دی ان مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی خدا وہی ہے جس نے میدانِ کرب و بلا میں امامِ حسین کا ساتھ دیا خدا وہی ہے جس نے حضرت یوسف آلی صلی اللہ و سلام و قید خانے سے رہائی ہے خدا وہی ہے جس نے حضرت یوسف کو قوے سے باہر مکلنایا خدا وہی ہے جس نے حضرت ابراہیم پر نارے نمروب کو گلے گلتان کیا خدا وہی ہے جس نے حضرت اسماعیل پر خنزر چلنے سے لوگ دیا خدا وہی ہے جس نے صحابہ کی مدد کی خدا وہی ہے جس نے اپنے مسلمانوں کی وجہ کی لیکن آج مسلمان کاٹے جا رہے ہیں مسلمان مارے جا رہے ہیں مسلمان تدواہوں پر باعت کر دیا جا رہے ہیں عورتوں کی عزتیں عبروخ سے کھیلا جا رہا ہے مسلمانوں کے سر سے کل کو جدا کر دیا جا رہا ہے مسلمان بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہا ہے لیکن خدا کی مدد نہیں آرہی آخر وجہ کیا ہے تو اللہ کا مقدس کلام فرماتا رہے ہیں یا ایوہا الذین آمنت عینو بالصبر والسلام اے مسلمانوں تم آخر کی اخت پتار کرتے رہے جاؤ تمہارے لیے مدد نہیں ہے سبتی جب تک ہے تم صبر اور نماز کے ذریعے خدا کی مدد طلب نہ کر سکتے شرط یہ ہے اگر تم خدا کی مدد طلب نہ چاہتے ہو تو نماز اور صبر کے ذریعے کریں لیکن ہمیں تو اس کی طرف خیالی نہیں ہے ہمیں اس کی طرف خیالی نہیں ہے کبھی مسجد میں ہم مدد نہیں بھی نہیں جاتے مسجد تو بنا گئے گئے بات مسجد پر آ گئی تو اس پر میں میں کچھ بولو گا انشاءاللہ مسجد آج کے دور میں لوگ بڑے دھوڑھام تھے بڑا عالی شان مرا